بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حق چالی ویژن کے ٹرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو شامدید کہتا ہے ناظرین حق چالی ویژن کے ٹرائنگ روم میں جو میمان شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہے انہیں ہم نے آپ ہی کے بہت اسرار پر آج مدو کیا ہے اور ہم پروگرام کے دوران آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب ریگولر بیسیس پہ ہمارے ساتھ ڈرائنگ روم میں آیا کریں گے اور ہمارے ساتھ حق چالی ویژن سے ایک پروگرام بھی پیش کریں گے یہ ڈیٹیلز میں پروگرام کے دوران آپ کو بتاؤں گا اور ڈی ڈاکٹر سمت مسافر صاحب میں آپ کو حق چالی ویژن کی ڈرائنگ روم میں خوشاندید کہتا ہوں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہماری لائف ٹرانسمیشنز ہیں اس وقت بھی آپ کو آپ کی ٹیلی ویژن کی سکرین پر ہمارا نمبر نظر آ رہا ہوگا آپ بھی اس نمبر پر کال کر کے ہمارے ساتھ شاملے گفتگو ہو سکتے ہیں اور ڈاکٹر سمت مسافر کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ زیل سائنسز انسٹیوٹ کراچی کے چیف ٹرینر ہیں اس کے علاوہ پاکستان کی جو میجر سٹیز ہیں وہاں بھی انسٹیوٹس ہیں جہاں ڈاکٹر سمت مسافر لیکشورز بھی دے رہے ہوتے ہیں اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی مختلف ممالک کے اندر بھی لیکشورز دیتے ہیں اور آج ہم اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آئیے ڈاکٹر سمت مسافر سے زیل سائنسز کے حوالے سے میں کوئی بات کروں جو ہم نے پچھلا پروگرام کیا تھا پچھلے پت کو بھی آپ ہمارے ڈرائنگ گروپ میں تشریف رہے تھے اس کے بعد سے ہمیں بے شمار کالز آپ کے لیے آئی بہت سارے لوگوں نے کچھ سوالات ہمیں لکھائے جو ہم نے آپ کے لیے جمع کیے اپنے نوٹ کیا ہے تو قبر اس کے کہ میں اپنے طرف سے آپ سے کوئی سوال کروں یا میں کچھ جاننا چاہوں وہ بھی ہم کریں گے جہاں ہماری ناظرین کے لیے فائدہ مند ہوگا جو آپ کے جوابات ہوں گے اس سے وہ بہت سے فوائد حاصل کر سکیں گے لیکن میں یہ چاہوں گا کہ جو ہمیں سوالات ہمارے ناظرین نے لکھا ہیں پہلے میں وہ سوالات آپ سے کروں تاکہ ہم ان کو جواب دیں اور پھر ہم اپنے گفتگو انشاءاللہ جاری رکھیں گے ناظرین آپ نے ہمیں فون کیا تھا اور ہم سے کچھ اپنے مسائل شیئر کی تھے تو سب سے پہلے میں مسائل کو پوچھوں گا وہ پرابلمز آپ نے جو ہمیں بتایا تھے ہم ڈاکٹر سامت مسافر سے پوچھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو کیا جواب دیتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ پرگرام میں ضرور دیکھ رہے ہوں گے جی ڈاکٹر سب یہ پہلے سوال ہے ہمیں لاہور سے سانیا ہیدر نے ہمیں یہ سوال ہم سے کیا ہے ان کا کہنا یہ کہ میرے بچے اچانک بیمار ہو جاتے ہیں ان کو نظر بد لگ جاتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی غیر مری چیزیں محسوس ہو کر رہی ہوتی ہیں تو کیا آپ اس سوالے سے سانیا ہیدر کو آپ کہیں گے پہلا تو ان کے جو ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہے کہ بچوں کو اچانک کیا بیماری آ جاتا ہے کوئی بیماری ہے یا کوئی اچانک کوئی بخار یا کوئی اور پرابلم ہو جاتا ہے کوئی تاثر کوئی اس طرح کوئی چیز ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی گھر میں اس طرح کے سائنس کی لحاظ سے سائنٹیفیکلی میں اس کے ذورہ وضاحت کروں کہ سائنٹیفیکلی نیگٹیو انرجیز ہوتی ہے ہمارے گھر میں ہو سکتی ہے ہمارے دوسرے انوارمنٹ میں ہو سکتی ہے اور یہ نیگٹیو انرجیز کو خیالات کا انرجی بھی کہہ سکتے ہیں ناقص انرجی جو ہمارے ارگرد رہتے ہیں خیالات کے ریڈیشنز ہوتی ہے اس کے کئی ایسے پاور ہیں جو کہ ہمارے محول کو نیگٹیو بنا سکتے ہیں اور محول کو پریشان کن بنا سکتے ہیں تو ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے سائنس کی لحاظ سے اور مذہب کی لحاظ سے دیکھیں ہمارے روحانیت کی لحاظ سے بھی تو یہ ایک حقیقت ہے کہ کچھ نیگٹیوٹیز ہو سکتے ہیں کچھ ایسے منفی چیزیں ہمارے محول میں ہو سکتے ہیں کہ جسے کچھ غیری محری مخلوق کہہ سکتے ہیں تو یہ غیری محری مخلوق کبھی ہمارے انوارمنٹ میں کچھ ہم پر بوری اثرات ڈال سکتے ہیں لیکن کبھی اگر اچھی مخلوق بھی ہوتے ہیں ہمارے ارگرد دیکھیں پوزیٹیو انیجیز بھی ہوتے ہیں پوزیٹیو طاقتی بھی ہوتی ہیں تو ہمیں اگر پوزیٹیو طاقت بھی نظر آتا ہے کبھی ہم اس سے بھی ڈرتے ہیں ہم اس کو نیگٹیو سمجھتے ہیں اور کبھی ہم نیگٹیو کیا کو دونوں سے یعنی ڈرتے ہیں تو ان کے جو ہے سوال کا ان کو تو ظاہر ہے کوئی نیگٹیو فورس ہے جو کہ ان کو تنگ کہہ رہے گئے کیونکہ اچانک بچوں کا بیمار ہونا اور گھر میں کہہ رہے گئے کچھ چیزیں محسوس ہوتی ہیں جو میں نے لکھا تھا کہ میرے بچے اچانک بیمار ہو جاتے ہیں ان کو نظر بد لگ جاتی ہے گھر میں غیر مری چیزیں محسوس ہوتی ہیں انسین چیزیں محسوس ہوتے ہیں یعنی گمتے ہوئے شاید کچھ ایسا کچھ یا آواز آتے ہوئے یا کوئی اس طرح کی کچھ ہوتے دیکھیں یہ مسائل کبھی کبھی نفسیاتی بھی ہو سکتے ہیں کوئی ایسا کیا جائیں کہ کبھی یا کسی نفسیات کے ماہر کے پاس جائیں یا پھر اگر سمدہ ہیلنگ انیجی کے ماہر ہیں تو وہ پھر یہ چیزوں کو ریموو کر سکتا ہے لیول تھری سے سمدہ ہیلنگ انیجی کے لیول تھری سے اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے اس ماحول کو جو نیگٹیوٹی ہے وہاں پر اس کو ختم کیا جا سکتا ہے وہاں سے چاہے گھر میں ہو چاہے کسی بزنس پلیس میں ہو چاہے کہیں پہ بھی ہو میں نے دیکھے یہاں پر ایک دن میں آرہا تھا میرے ایک سٹوڈنس کے ساتھ ایک بلڈنگ میں نے دیکھا ماں کیا اتنا اچھا پلیس ہے اتنا بہترین یہ بلڈنگ ایسا خالی پڑا ہوا ہے تو اس نے کہا دا اس میں پتہ نہیں کیا بلائے ہیں یہاں پر اس نے اس کو چھوڑ دیا سارا کچھ اب یہاں پر کوئی کاروبار نہیں چلتے میرے خیال میں کوئی ادھر تین تلوار کے گھر دیکھا ہے میں نے کسی جگہ پر دیکھا تھا بلکل خالی میں حیران ہو گیا تھا کہ یہ میں نے انہیں کہا دا ماں کیا آپ مجھے بتائیں میں اس کو خالی کرتا میں صحیح کر دیتا ہے ماں مجھے بتائیں اس کو میں بلکل کلیر کر دوں گا اگر ایسا کچھ چیز ہے تو یہ میں ذمہ داری میں لے لوں گا کہیں پی بی آئی سے کوئی پرابلم ہے میں اس کے ذمہ داری لے لوں گا اور میں اس کو خالی ختم کر سکتا ہوں چیز کو تو اس نے کہا تھا ٹھیک ہے میں کونٹیکٹ کروں گا اس سے کوئی اس طرح کے لیکن پھر وہ میرا وہ سورنٹ بھی بہت انجینئر ہے پیٹرولیم میں ہے بہت بیزی ہے بیزی آدمی ہے تو ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی ہے تو بات یہ ہے یہ سمدائلنگ نیجی سے لیول تری سے سو فیصد ایسا چیز اگر نیگٹیوٹی ہے جی جی تو وہ ٹھیک ہی آجا سکتا ہے اگر یہ لاہور میں ہے تو لاہور میں میری سٹوڈنس بھی ہے وہ ہم سے رابطہ کریں اور یا کنٹرول روم سے نمبر لیں تو وہاں کا جو ہے وہ ان کی پرابلم بلکل ٹھیک ہو سکتا ہے اچھا چاہے نظر عباد ہو چاہے وہ کوئی بی آئیسی پرابلم ہے جی میں اسی حوالے سے آپ سے تھوڑی سی بات آؤ کرنا چاہوں گا یہ جو ہمیں آہ سانیا نے فون کیا تھا لاہور سے سانیا اس وقت بھی آہ آپ اپنی ٹیلیویزن سکرین پر ڈاکٹر سمد مسافر کا آہ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں اس نمبر پہ آپ کال کر کے مزید ڈیٹیل میں آپ بات کر سکتے ہیں ڈاکٹر سمد مسافر سے اور یہ جو آپ نے اپنے مسائل ہمیں لکھ پائے تھے یہ جو آپ نے پرابلمز ہمارے ساتھ شیئر کیے تھے اس کی آپ کو جواب دیا ہے ڈاکٹر سمد مسافر نے آہ دیکھ سب اس طرح کا یہاں کراچی میں بھی ہے میں نے اکثر اقبالات میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک بار ایک فیچر میں نے اسی حوالے سے پڑھا تھا کہ کراچی شہر میں کوئی ساتھ یا آٹھ انہوں نے مکانات کا ذکر اس پہ آتا یہ کافی پہلے کی بات ہے کوئی ایک سال پہلے ایک جو سن ایک میکزین آتا ہے سنڈے ایک سنڈے ایک اخبار کا اس پہ انہوں نے مختلف بینگلوز کے حوالے سے لکھا تھا کہ وہ وہاں پہ جو قرائدار آتے ہیں وہ زیادہ دیر ٹھہر دے نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ وہ لوگ آتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں اچھا اس حد تک بھی ہوا ہے کسی ایک مکان میں اور یہ تین سے چار دفعہ کا باقیہ لکھا تھا کہ جب وہ قرائدار اس مکان میں آئے تو اس میں سے کسی نہ کسی ایک کا انتقال ہو گیا یعنی کہ اتنا ان کو پریشان کیا کہ وہ ڈیتھ ہو گئی تو پھر وہ چھوڑکی سلے گئے پھر وہ تین چار مہینے خالی رہا پھر نئے قرائدار آ رہا ہے ان کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہوا اور دیگر جو بنگلے تھے ان کی مدالعے کے لکھا تھا کہ وہ جب قرائدار آتے ہیں تو وہ ایک مہینہ دیڑھ مہینہ اس سے زیادہ نہیں رہتے وہاں پہ جو ایک ایسی غیر مرئی یا انسین فورسز جو ہاں پر ہوتی ہیں وہ ان کو اتنا پریشان کر دیتی ہیں کہ وہ اس کو خالی کر دیتے ہیں تو کیا یہ سب سمدہ ہیلنگ سے ان کا انخلاء یا ان کو ختم کیا جا سکتا ہے سو فیصد ختم کیا جا سکتا ہے بلکل ختم کیا جا سکتے ایک چیز کبھی کبھی تو میں آپ کے چیز بات بتاؤں کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے لوگ وہم یا ایسا ہے خوف میں ہوتا ہے لیکن کبھی حقیقت بھی ہوتے ہیں ایک شخص میرے پاس آیا وہ بتا رہا تھا کہتا ہے ایک جگہ پہ میں ایک قرائے کے مکان گئے ہوں تو وہاں پر جب بھی کبھی پانی بند ہو جاتے ہیں اچانک اور کبھی گیس بند ہو جاتا ہے اچانک اور کبھی دروازہ جو انہیں ناکنگ ہوتے ہیں کبھی چھت سی ناکنگ ہوتے ہیں کبھی کیا ہوتے ہیں کبھی ایسی وہ پرابلم بتا رہے تھے میں نے انہیں کہا تھا ماں کیا میں دیکھتا ہوں آپ کے گھر میں دیکھ لیتا ہوں کیا ہے پرابلم کیا ہے میں گیا تھا گھر میں نے چیک کیا ہے کوئی ایسا کچھ نظر نہیں آئے ماں کہا یہاں تو بہت پازیٹیوٹی ہے بڑے اچھے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے تو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں پتا ہے بس یہ آپ کو پتا نہیں چلا تو وہ بڑا مجھے ایسے نگاہوں سے دیکھتا جیسا کہ بہت کیا نہ ہو کہ یعنی آپ کو کسی چیز کا پتا نہیں ہے آپ تو ایسا ہی تو میں نے انہیں کہا ماں کیا کوئی اور وجہ ہو سکتا ہے آپ کے ہمسائے ہیں کہتا ہے ہماری جو نیچے کچھ مالک مکان ہے وہ رہتے ہیں اور ہم اوپر رہتے ہیں تو یہ جو نیچے میں نے انہیں کہا تھا ماں کیا آپ یہ کب ہوتا ہے کہتا ہے شام کو جاتر ہوتا ہے یا رات کو اندیری میں تو میں کہا آپ چپ کسی کئی چھت پہ کسی جگہ پہ آپ آرام سے تھوڑے دیر آئے کسی کو بیٹھا دے یا خود بیٹھے دیکھ لو کوئی شخص ہوگا ایسا کہتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کون ایسا کرے گا تو وہ جو نیچے والے کے بچے تھے وہ کبھی گیس آ کر شوخی میں سے کبھی گیس بند کر کبھی پانی بند کر کبھی دروازہ کر کبھی کیا کر اس نے پکڑ لیا تھا اس شخص اچھا تو مجھے بتایا ڈاکٹر صاحب آپ کو جو ہے اس طرح کہ ایک یہ ایک تو یہ مسال ہے ایک دوسرہ مسال ہے کہ میرا بھائی خیرندیش ٹریٹمنٹ کر رہا تھا ایک دن ایک پیشنٹ آئے تو وہ میں نے دیکھا کہ واقعی اس پیشنٹ میں جیسا کہ کوئی جنات نہ ہو یوں ایسا زمین سے یوں اٹھتا تھا اچھا میں بہت پریشان ہو گیا تھا یار یہ تو کوئی ہم نے اس میں دیکھے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے وہی نیگیٹیوٹی کوئی جین پوت کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس میں اچھا تو وہ انہوں نے خیرندیش نے انہیں کہا تھا کہ یہ آپ کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے ان کو کوئی نہیں سوری ان کو کوئی کیا نہیں ہے ان کو کوئی جین پوت کوئی ایسی جادو شادو کوئی چیز ان کو نہیں ہے ان کو نفسیاتی مسئلہ ہے انہوں نے کیوں نرو کا جو شاک ہے وہ لگتا ہے ان میں کوئی ایسے بات نہیں تو اس نے کہا تھا یار ان لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے اتنا اسی نام سنام نے اتنا بڑا سا یہ وہ چلو چلتا ہے لے جاتے ہیں تو دور سے خیرندیش میں دیکھ رہا تھا میں دوسرے پیشنس کے ساتھ تھا اور میں ٹریٹمنٹ دے رہا تھا تو خیرندیش نے پیچھے سے آواز ہے کہتا ہے دیکھیں ابھی آپ جا کر کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں ایک انجیکشن لگوا دو ان کو دیازی پام یا تھوڑا سا دیازی پام لگوا دو اس کو ٹرانکلائزر جو بھی ہو اس وقت یہ آدمی ٹھیک ہو جائے گا صحیح کہتا ہے اس نے کہتا ہے چلے یار ہمیں پتا چل گیا کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے چیزوں اس نے شام کو کال کیا تھا کہتا ہے ہم آ رہے اور معافی مانگنے آ رہے ہمیں کہ آپ لوگ واقعی جانتے ہیں بہت کیا ہیں کیونکہ یہ شاہ صاحبے ہم نے لے گیا تھا اب ڈاکٹر کے پاس انہوں نے انجیکشن واقعی لگوایا ہیں وہ بلکل ریلاکس ہو گئے بلکل ٹھیک تھا ہے کیا بھی آدمی بلکل ٹھیک ہے اور واقعی یہ مسئلہ جو ہے یہ کوئی آسابی ہے یا کوئی نرف کا کوئی مسئلہ ہے وہ بتا رہا ہے کوئی دماغی مسئلہ ہے میں کہہ یہ دماغی نہیں ہوتا ہے یہ شاکس ہوتا ہے نرف کا آسابی شاکس ہے یہ اور یہ ایک نفسیاتی داکٹر ایک سائیک آٹریس اس کا علاج کر سکتا ہے صحیح تو اس طرح کے جو ہے نا کبھی کبھی ہوتے ہیں اس طرح لیکن کبھی حقیقت بھی ہوتے ہیں جی ہم ہم جوٹ صاحب اس بات کو جاری رکھیں گے جیسا ہم یہ آپ کوئی لاہور کا واقعہ ہمیں بتانے جا رہے ہیں تو ہم یقیناً وہ بھی آپ سننگی کیونکہ یہ بڑی انٹریسٹنگ ہے پلاہ پپلک کے لیے یہ انٹریسٹ کی بات ہے لیکن ہم احساس ایک کولو شامل ہو گئے ہیں تو ہم ایک کولو کرنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں اپنے ہم یہ لاہور کا واقعہ جو یہ سوالی صاحب بتا رہے ہیں یہ ہم آپ سے ضرور سنیں کہ السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام یہ کون سا بات کر رہا ہے کہاں سے یہ میں عزر بولڈر لہاو سے مجھے ڈاکٹر سے ایک پسٹن کرنا ہے جی میں عزر لہاو سے بولڈر رہا ہوں مجھے ڈاکٹر سے ایک پسٹن کرنا ہے جی عزر صاحب آپ اپنا سوال داری رکھیں ڈاکٹر صاحب کی آواز سن رہے ہیں اسٹانی کے حالات سر پر سوال رہتے ہیں کبھی کبھی بہت کترنا سے حالاتے ہیں جیسے کسی کا کتل چوری تماغ کا یا کبھی کھل کشیطہ سے حالاتا ہے اور بہت چچا ہو گیا ہوں یہ ڈاکٹر صاحب سمدھا ہے لیکن دوسرے سے دویارہ سکھاتے ہیں کیا اس میں اس کا کوئی علاج ہے جی میں جی میں آپ کو جواب دیجے تو ہم بالکل ہے اچھا آپ نے سمجھے جی عزر صاحب آپ نے لاہور سے ہمیں کال کیا بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا آپ اپنے ڈیلیجنس شیئر کی قریب رہی ہے ابھی ڈاکٹر صاحب مسافر آپ نے جو ابھی اپنا پرورم شیئر کیا ہے اس کے حوالے سے آپ کو جواب دیں گے جی ڈاکٹر صاحب آپ نے سنائیں کا سوال تو کیا آپ کہیں گے جو کوئی خیالات اس طرح کیا رہے ہیں یہ بہت سیریس مسئلہ ہے اور بہت لوگوں کو لاحق ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت پریشان رہتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پریشانیوں کو بہت بڑا دیتے ہیں تو پریشانیاں تو اللہ نے اس دنیا میں ہمارے لئے پریشانیاں بھی اور خوشیاں بھی دی ہوئے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے پریشانیوں کو ہم بہت بڑا دیتے ہیں اس کی وجہ سے ہم کبھی خودکشی کا خیالات آ جاتا ہے یا ہمارے لالچ بہت بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ لالچ کی وجہ سے ہمیں یہ چاہتا ہے ہمیں پیسہ زیادہ ملے اور جلدی ملے اور کسی بھی طریقے سے ملے اور کبھی کبھی ماں باپ کبھی یہی تربیت ہوتا ہے کچھ کا ایسا ہی کہ بس بچہ یا بچی جس طرح بھی ہے پیسہ کما کر لیں اور چاہے وہ کسی بھی راستے سے ہو تو بات یہ ہے کہ ہمیں بہت لالچ یہ او سکتے ہیں اور یا یہ احساس کمتری ہو سکتے ہیں کہ اس طرح کی خیالات جب انسان میں آتے ہیں کہ وہ جو ہے نا کوئی چوری ڈاکے یا قتل پہ یا کوئی اس طرح چیزوں پہ سوچتے ہیں یہ سوچے جب آ جاتا ہے یا خودکشی پہ اس کا مطلب ہے کہ ان میں کانفیڈنس کا بہت کمی ہے اور کانفیڈنس یہ بڑا سکتے ہیں یا کانفیڈنس کو ڈولپ کر سکتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی طاقت ہی دی ہوئی ہے اگر صرف اللہ پہ بروسہ رکھے اور پھر اپنے آپ پہ رکھے ہم بروسہ تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں جو چاہے ہم کر سکتے ہیں اگر آپ کو یقین نہیں ہے مثلاً اس چیزوں پہ اتنا زیادہ یا ہے بھی آپ کر نہیں پا رہے ہیں تو آپ اس طرح کر لے کہ کسی نفسیاتی ماہر کے پاس یا پھر میرا ایک کتاب ہے آپ لے سکتا ہے ازر ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج اور مورا علم کا خلاصہ اور عمل یہ کتابیں آپ لے سکتا ہے اس کتابوں کو پڑھ کے بلکل بھی آپ یہ چیزیں آپ کی خیال سے نکل جاتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ ہماری فری انٹرڈکٹی لیکچرز ہوتی ہے ہر ہفتی کو آپ آ سکتے ہیں اور فری انٹرڈکٹی لیکچرز کو آپ آٹینڈ کر سکتے ہیں تو اس میں آپ اس طرح خیالات کو اس طرح چیزوں سے آپ بلکل نجات پائیں گے اور سمدہ ہی لیں گے نجی سے بھی یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں اور دوسرے میتھرز پہ بہت سی طریقے ہیں اور میں انشاءاللہ آپ کو سکریم پہ بھی بتاؤں گا آپ کو یہاں ٹی وی پہ بھی میں کچھ ٹیکنیکس بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو ان کو یہ چاہئے کہ آپ اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں آپ اپنے آپ کو ایک چند گہرے گہرے سانس لیں تھوڑی سے ورزش کریں اور اگر تھوڑے سے عبادات کریں تو وہ تو پھر آپ کو بلکل نکال لیتا ہے اس طرح چیزوں سے اور اللہ پہ بروسہ رکھیں اور پھر آپ کو ایک طاقت بنائے ہوئے اور اس طرح ٹیکنیکس ہے دپاور آف مائنڈ اینڈ بوڈی لینگویجن میں پی ایم بیل میں اور دوسری ٹیکنیکس ہے ایچ ایم ایف کا ہے ہمارا ایک کورس ہے ایچ ایم ایف کے نام سے ہم کرتے ہیں اور دوسرا مراقبہ ہے جو میڈیٹیشن ہے یہ بھی دور کر سکتا ہے میں نے کتابوں میں بھی اس چیزوں کو لکھی اور لے سکتا ہے فائدہ اٹھا سکتا ہے سو فیصد حضر آپ ٹھیک ہو سکتا ہے انشاءاللہ بلکل پریشان نہ ہو یہ آپ نے جو بس یہ چاہت ہے آپ کا کہ آپ ٹھیک ہو جائیں آپ اس چیزوں کو دور کریں بس یہی چیزیں آپ کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں یہ آپ کا خیال جو آپ نے شیئر کیا یہ بہت بڑی بات ہے یہ کم لوگوں میں ہوتا ہے کچھ لوگ بس جو خیال آتا ہے بس اسے پر عمل بھی کر لیتا ہے لیکن آپ میں یہ خوبی ہے کہ آپ اپنا مسئلہ کو حل کرنا چاہتا ہے کیونکہ آپ نے بہت بڑی بات ظاہر ہے کہ آپ ہمارے تک اگر آپ نے آنیت بات بتائی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ چاہتا ہے کہ آپ نے آپ کو ٹھیک کرے دورپ کرے بلکل صحیح تو آپ اگر یہ بکس لیں گے اور آپ یا ہمارے پاس آئیں گے یا کسی بھی اس طرح کی تو یہ جو میں نے بتایا انشاءاللہ سو فیصد آپ ٹھیک ہو سکتا ہے کوئی بھی ایسا شخص ہو اچھے اس وقت جی جی اچھے طرح صاحب جیسے آپ نے کہا کہ بکس جو آپ کی آویلیبل ہیں تو یہ آہم بکس ٹالز پہ بھی مل جائیں گی یا ہم اظہر کو کوئی خاص آہ کوئی بکس ٹالز ہیں کیونکہ لاہور سے آہ انہوں نے فون کیا ہے میں تو یہ بکس ایزی لی آویلیبل ہیں جو بڑی بکس ٹالز ہیں بکس شوق سے ہیں جی جی یہ بکس ٹالز پہ مل سکتا ہے جو ہے لاہور میں تو کئے بے بے اردو بزار میں کسی بھی کسی بھی جگہ مل جائے گی یا ترین ویب سائٹ پہ بھی آپ کی ویب سائٹ سے بھی لے سکتے ہیں بے شک آپ ہماری ویب سائٹ پہ یا ڈاکٹر سمد مسافر لکھے گوگل پہ جائیں تو یا یاہو پہ گوگل پہ ڈاکٹر سمد مسافر لکھیں تو آپ کی بہت سے سائٹ سامنے آ جائیں گی یا پھر آپ www.zeel sciences.com اس پہ جائیں اور وہاں پر آپ فری بکس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اظہر آپ نے ہمیں کال کیا تھا اور آپ نے جو اپنا پرابلم شیئر کیا بہت ڈیٹیل میں آپ کو جواب دیا ڈاکٹر سمد مسافر نے اور جو بکس جو خود ڈاکٹر سمد مسافر کی لکھی ہوئی ہیں ان بکس کو آپ آپ مارکٹ سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ اس کو مختلف جو ویب سائٹس ابھی ڈاکٹر سمد نے آپ کو بتائی ہیں وہاں لاؤگ آن کر کے وہاں سے بھی آپ بکس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور یہ بڑا پوزیٹیف سائنس سائن ہے جو ابھی ڈاکٹر سامن مسافر نے کہا کہ آپ کے اس طرح کی نیگیٹیف خیالات آئے اور آپ نے وہ شیئر کیے اکثر لوگ اس کو عمل کر جاتے ہیں چھپا لیتا ہے اور چھپانے کے وجہ سے اور بڑھ جاتے ہیں اور بڑھ جاتے ہیں بڑی بات تو اثر آپ اس پر عمل کیجئے گا اور جیسا اگر آپ کافی سیریس معاملہ آپ کا مجھے لگتا ہے اور اگر آپ کا کراچی آنا ہو تو آپ اور ڈاکٹر سامن مسافر سے مل سکتے ہیں جو ٹریننگ سینٹر ہے زیل سائنسز انسٹیٹوٹ جو ہے وہ آپ لکھ لیجئے چاہیں تو یہ 605 کلیفٹن سینٹر نیر شان سرکل کلیفٹن کراچی زیل سائنسز انسٹیٹوٹ 605 کلیفٹن سینٹر نیر شان سرکل کراچی یہاں پر آپ ملاقعات بھی کر سکتے ہیں ٹیلی فون نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں ان نمبر پر آپ فون کر کے مجھوڑا بھی حاصل کر سکتے ہیں جی ڈاکٹر سب ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے جو غیر مرئی خوبتوں کے حوالے سے پھر آپ کوئی ہمیں ایک تو آپ نے ہمیں شانس تین تروار کے حوالے سے ایک واقعہ سنایا ہے پھر آپ ہمیں کوئی لاہور کا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی جی ایک دوسرا واقعہ تھا میرا ایک سٹوڈنٹ تھا ان کو کس نے بلایا ہوا تھا کہ ہماری گھر پہ کچھ ایسی فورسز ہے بری جو ہے نیگٹیو تو وہ گیا تھا وہاں پر اور مجھو کال کے انہیں اور بہت عجیب سا تھا اس کی کیفیت کال پہ میں نے کہا خیرت ہے کہتے ہیں میں گھر سے باہر ہوں اور میں یوں کام پھرا ہوں اور پتہ نہیں مجھے کیا ہوا ہے میں گھر کے اندر نہیں جا سکتا ہوں اور مجھے جیسا کہ باندھا ہوا ہے میں آگے پیچھے نہیں جا سکتا ہوں تو میں نے انہیں کہا یہ آپ کے خوف ہے آپ اندر جائیں کچھ نہیں ہوگا گھر کے اندر جائیں اور وہاں پر انیجی آن کریں اور بس اللہ کا نام لے کر وہاں پر بیٹھو کچھ نہیں ہوگا آپ کو میں ذمہ داری لوں گا آپ کی کسی قسم کی کوئی آپ کو پرابلم ہو میں ذمہ دار ہوں آپ اندر جائیں تو وہ پھر کہہ رہے تھے میں نہیں شاید میں یہ جورت نہ کر سکم آپ اگر آ سکیں اچھا تو میں اس گھر پہ گیا تھا وہاں کئی اس گھر میں حقیقت میں کچھ ایسی نیگیٹیوٹیز تھیں اچھا کچھ ایسے میں نے دیکھے وہاں پر تو وہاں پر وہ لوگ وہاں سے گئے ہوئے تھے ابھی یعنی ہم نے چار دن بعد ان لوگوں کو واپس لے آئے ہیں اور ابھی تک اسے گھر میں رہ رہے ہیں بلکل صحیح سلامت اور کوئی وہاں پر پہلے تھوڑ پوڑ کہتا ہے ہو رہا تھا پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا آواز یہاں رہے تھے دروازے کا کچھ اور کا ایسے چلتے ہوئے کوئی اس طرح کی ابھی تب کوئی ایسے کوئی کچھ نہیں تھا برحل یہ کبھے کبھے خوف بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ درتے بھی ہیں کچھ اس طرح کی ہیں جس طرح کے یہ سٹوڈنٹ کے بات کروں میں وہ خوف اگر کہ اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا خوف میں مفتلہ تھا بیچارہ اور کچھ نہیں پھر میرے ساتھ اندر گئے ہیں اس کو کچھ نہیں ہو رہا میں کہہ ابھی کچھ ہو رہے ہیں کہتا ہے آپ تو آپ ہیں میرے ساتھ مجھے میں جاؤں بھی تو بھی نہیں خوف انسان کو کبھے کبھے بلکل بند کر دیتا ہے یہ خوف کی سیکلوجیکلی کچھ ہوتا ہے یا یہ خوف جو ڈریلک ہوتا ہے خوف نہ نظر آنے والے ایک بلا ہے یہ سمجھو خوف انسان کے زندگی کو بہت خراب کرتا ہے خوف کی وجہ سے انسان آگے نہیں جاتا ہے خوف کی وجہ سے آگے قدم کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے کوئی مقاصد تک نہیں پہنچ سکتا ہے حاصل نہیں کر سکتا ہے خوف اندر سی تخلیق اندر سی پیدا ہوتا ہے ہمارے اندر سین انسین کیا کہتے ہیں ایک ناقص انرجی ہے ایک ناقص انرجی ہے ہمارے خیالات کا صحیح جو کہ ہمیں خوف لیکن کبھے کبھے خوف اچھا ہوتا ہے اچھا ابھی خوف جو اچھے کی بات ہم آپ سے کرتے ہیں ہمیں ہمیں ایک بریک لینا ہوتا ہے ہمیں اس سوالے اسی ٹوپک کا جاری رکھیں گے خوف کے حوالے سے لیکن بریک کے بعد میں پھر سوالات بھی بہت سار ہیں جو مجھے آپ سے پہر میں ہمیں مختلف شہروں سے ہمیں یہ سوالات ہمیں لکھے ہیں جی ناظرین یہاں پر ہمیں بریک لینا ہے ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے حق ٹیلیویجن ملتے ہیں بریک کے بعد حق ٹیلیویجن کے ٹرائنگ روم سے آپ کا میزمان سکندر اقبال آپ کو ایک بات بھی خوش آمدید کہتا ہے ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ابھی اپنے ٹیلیویجن سیٹس آن کیے ہیں اور حق ٹیلیویجن کو ٹیون کیا ہے میں بتانا چاہوں گا کہ آج ہمارے ٹرائنگ روم میں جو میمان شخصیت ہے وہ ہیں ڈاکٹر سمد مسافی جو چیف ٹرینر ہیں زیل سائنسیز انسٹیٹیوٹ کے اور ہم مختلف حوالوں سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور جیسا کہ میں نے پہلی بھی کہا تھا کہ آپ کی ٹیلیویجن کی سکرین پر ہمارا نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ بھی اس نمبر پر کال کر کے ہمارے ساتھ شاملی گفتگو ہوتے ہیں اور ان کیس کیونکہ میں کالز کم لے رہا ہوں گفتگو ہم زیادہ کر رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو زیادہ سے زیادہ معلومات ٹیلی فون آپ کو انگیج ملتا ہے اور پروگرام کی اختتام تک آپ کی براہ راست بات ڈاکٹر سامان مسافر سے نہیں ہو سکتی ہے تو میں آپ کو ڈاکٹر سامان مسافر کے نمبرز بتا دیتا ہوں جو کہ آپ کو اس وقت اسکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں لیکن میں پھر بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ نمبرز آپ نوٹ کر لیجئے 021 544 4457 021 544 4457 5457 سیل نمبر ہے یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے 0321 59 444 446 0321 59 444 446 ان نمبرز پر کال کر کے براہ راست آپ بات کر سکتے ہیں ڈاکٹر سامان مسافر سے جی ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے آپ سے ابتداء میں کہا تھا جو میں نے پچھلے آپ کے ساتھ پروگیم کیا تھا اور آپ ہمارے ٹرائم گروپ میں تشریف آئیتے ہیں ہمیں بے شمار ٹیلی فن کالز موصول ہوئی تھی بہت سارے لوگوں نے سوالات ہمیں لکھائے تھے جیسا کہ ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے ایک خاصتون کا سوال پڑا تھا جو لاہور سے انہوں نے ہمیں لکھایا تھا یہ کون سوال میرے پاس ہے میں چاہوں گا کہ ہم ان کا سوال پڑھیں اور آپ جواب دیں یہ بلقیش ہیں سیال پورٹ سے انہوں نے ہمیں کال کیا تھا اور اپنا سوال لکھایا تھا سوال ان کا یہ تھا ہر وقت پریشان رہتی ہوں کوئی کہتا ہے کہ جنات کا سایہ ہے اور کوئی کہتا ہے کہ آپ پر جادو ہوا ہے تو آپ سے پوچھنا چاہتی ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے جی بلکل ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کیا آپ ایڈوائز کریں گے لیکن کیونکہ ان کو جو ہوا ہے سوزائر ہوتا ایسا ہی ہے بات یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کوئی سی کوئی ٹینشن ہو کوئی ٹینشن کا شکار ہو ڈپریشن کا شکار ہو کوئی ایسا نفسیاتی بیماری ہو سکتا ہے یا پھر جادو تو ایک حقیقت ہے تو جادو بھی ہو سکتا ہے یا پھر جنات بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ جو ہم اشرف المخلوقات ہے اشرف پر کوئی ایسے کمزور مخلوق جنات جیسے مخلوق اتنا اثر نہیں کر سکتا ہے جتنا کہ ہم خوف میں مفتلا ہیں اچھا تو بات یہ ہے کہ ان کو جو ہے یہ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی پرابلم یا تو نفسیاتی ہے یا پھر اس طرح حقیقت ہو سکتا ہے کوئی نیگٹیوٹی ہو سکتا ہے لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ان کو میں یہ تجویز کروں گا کہ وہ سب سے پہلا اس کا تو تشخیص کریں کہ پرابلم ہے کیا اور یا یہ نفسیاتی مسئلہ ہو سکتے ہیں یا پھر کوئی نیگٹیوٹی ہو سکتا ہے اس دونوں میں سے کیونکہ یہ یہاں پر جو ان کا سوال ہے یہ کوئی فیزیکل بیماری نہیں ہے یہ ٹینشن ہے ڈپریشن ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی خوف ہو سکتا ہے یا پھر حقیقت کوئی نیگٹیوٹی ہو سکتی تو اگر یہ ساب کچھ ہے چونکہ ابھی ہمارے سامنے تو نہیں ہے کہ ہم اسی باقی سوالات کریں ان سے کہ اس کا اسٹری لے مکمل کب یا کس طرح شروع جب ہوا تھا کس طرح ہوا تھا تو انہیں پتا ہے کہ کہاں سے کب شروع ہوا تھا اس کو تشخیص کر سکتے وہ خود بھی کر سکتی اچھا یا پھر یہ ہیں کہ اسٹری بنا کر ہمہمیں بیج دیں صحیح اسٹری وہ بنا کر ہمیں بیج دیں یا مجھے ایمیل کر دیں یا پھر ایمیل کے بجائے خط لکھیں یا اس کو تفصیل سے لکھیں کہ کیا ہے اس طرح کی پرابلم ہے یا پھر ٹیلی فون پہ ہمیں اسٹری لکھوا دیں صحیح تو میں انشاءاللہ اس کا حل ممکن ہے اور یہ ہو سکتا ہے لیکن ایک بات میں ہم کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کبھی کبھی ٹینشن چھوٹی چھوٹی ٹینشن ہم بہت بڑھا دیتے ہیں اچھا چھوٹی چھوٹی ٹینشن ہوتے ہیں ہمیں اس ٹینشن کو ہم یوں سمجھتا ہے کہ بس یہ مسئلہ تو صرف دنیا میں ہم پر آئی ہوئی ہیں اور پھر کسی بھی نہیں ہے دنیا تو ایسی خوش لیکن ہم نہیں دیکھ رہے ہوتا ہے کہ دنیا میں اتنی مسئلہ مسئلہیں ہیں اتنی کچھ ہیں شاید ہم سے زیادہ مسئلہ میں دوسرے مفتلا ہوں لیکن ہم برداشت نہیں کر رہے پا رہے ہوں گی صحیح تو یہ خوف ہو سکتا ہے کوئی اس طرح جی بلقص آپ نے ہمیں سیال کورٹ سے کال کیا اور آپ نے جو ہمارے ساتھ اپنا پرابلم شیئر کیا اب کیونکہ آپ نے وہ ساری ڈیٹیلز مجھے نہیں بتائی تھی اور آپ نے صرف جو ہے اپنا سوال ہمیں بتایا تھا اس اس کو صحیح پپولی ڈائیگنوز کرنے کے لیے کہ کیا اصل مسئلہ ہے اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ جیسا بھی ڈاکٹر سامن مسافر نے آپ کو ایڈوائز کیا کہ آپ کو خط کے ذریعے جس پہ آپ اپنی پوری ڈیٹیلز آپ بتائیں یہ کب سے شروع ہوا ہے یا آپ کیا فیل آپ نے پہلی بار جب ہی آپ کو ایسا محسوس ہوا پھر اس کے بعد آپ کی کیا کیفیات رہیں اس سارا کا سارا ڈیٹیل لکھ جوابی لفاف آپ ضرور رکھئے گا جس پر آپ کا اپنا ایڈریز بھی ہے وہ مکمل لکھا ہونا چاہیے تاکہ ڈاکٹر سامن مسافر اگر آپ کو اس کا جواب دینا چاہیں گے اپنا آپ کانٹیکٹ نمبر بھی اس میں لکھئے گا تو اس کا یقین ہے وہ جواب دیں گے آپ ایڈریز ایک بات پھر نوٹ کر لیجئے سکس zero five بلکہ اس سے پہلے آپ لیکھیں زیل سائنسز انسٹیٹوٹ زیل سائنسز انسٹیٹوٹ six zero five کلیفٹن سینٹر نیر شون سکر کھراچی اس ایڈریز پر آپ اپنا پرابلم ڈیٹریڈ میں ڈاکٹر سامن مسافر کو آپ بھیجیں ٹیلیفون نمبر آپ کو اس سب بھی نظر آ رہے ہوں گے اور ہم آپ کو پرگرام کے دوران بھی بتائیں گے وہ آپ نوٹ کر لیجیگا خط بھی آپ بھی دیجیگا اور چاہیں تو ٹیلیفون پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں ڈاکٹر سامن مسافر سے اور اس دوران ہم ساتھ ایک کالر شامل ہو گئے ہیں تو ہم ایک کال بھی لے لیتے ہیں اسلام والیکم جی آسلام والیکم السلام کون کہاں سے بات کر رہی ہوں جی سمینہ آپ بات کریں آپ کی آرہی ہے ڈاکٹر سامن صاحب کو ڈاکٹر مجھے میرے دو مسئلے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں ایک سو ڈاکٹر میں ہندیرے سے بہت ڈر رہتی ہوں جی مجھے خوف رہتے کہ میری جاب نہ ہتم ہو جائے ہر وقت ٹینشن میں رہتی ہوں ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہوں آپ کچھ میری حل کر سکتے ہیں اس میں کیونے بلکل ٹینشن اور خوف جی آپ جاپ کھونے کا خوف دوسرا ایک تو ان کو دارکنس سے ڈر رکھتا ہے جو اندھیرے سے ڈرتی ہیں یہ اور دوسرا مصدر بیان کیا ہے کہ ان کو خوف سوال رہتا ہے کہ ان کی جاب نہ چلی جائے جی سمینہ آپ کی دو ہی سوال نہیں آپ کوئی اور بھی سوال کرنا چاہتی ہے چلیں سمینہ آپ اپنے ٹیلیویزن سیٹ کے قریب رہی ہیں اور انشاءاللہ ابھی ڈاکٹر سامد مصافر آپ کے دونوں سوالوں کا جواب دیں گے پروگرام میں اپنے شامل ہوئی ہمارے اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ جی تینک یو یہ سمینہ تھی انہوں نے کہا کہ اندھیرے سے ان کو خوف آتا ہے اور دوسرا ان کا اور وہ مختلف حوال سے کبھی ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ان کی جامرہ چلی جائے یا اس طرح کے خوف میں یہ مختلہ ہے آپ کیا انہیں ایڈوائز کریں گے خوف اس چیزوں کا اس کو سب سے پہلے انہیں یہ چاہیے کہ یہ خوف کو جس جس سے ان کو خوف ہے اس چیز کو کلیر کریں اس جس کے اندر جائیں اس جس کو محسوس کریں کہ یہ خوف نہ کوئی چیز نہیں ہے مثلا اندیرہ ہے اندیرے میں اگر وہ لکھ لے کہ اتنا دنیا اندیرے میں رہتے ایک میں ہم چوبے اگر اندیرہ ہو جائے اچانک بجلی چلے جائیں اور لائٹ نہ ہو اور رہتے گھر میں اکیل ہوتا ہے انہیں کچھ نہ کچھ پرابلم سو ہوتے ہیں اس طرح تو سب سے پہلے کلیر کریں کہ کبھی اندیرے میں کوئی بلا نہیں آئی ہے کوئی بات ہوئے نہیں ابھی تک اور پھر اسی گھر میں رہتے ہیں کیا روشنی میں کوئی خاص بات ہے کیا یا لائٹ نہ ہو کلیر کیا جائے نا یا لائٹ نہیں ہے دونوں میں کیا فرق پڑتا ہے اندیرے میں کیا کوئی بلا جاتا ہے یا روشنی میں بھی آ سکتا ہے انسین ہوتا ہے کوئی چیز لیکن یہ خوف ہے انہیں کلیر کرنی چاہئے کس طرح سے کلیر کر وہ وہ اس طرح کیسے ساری کہ خوف کو خوف بزار خود ایک بیماری سمجھ لو یا کوئی بھی اس طرح کی چیز سمجھ لیں لیکن کلیر کلیرٹی کہ میں بات یہ کروں کہ وہ جو چیز جس سے ان کو خوف ہے مثال کے طرح پہ ایک مثال میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ایک شخص ہے جو کہ اسے واشروم میں جانے سے بہت ڈر لگتا ہے خوف لگتا ہے واشروم گندہ ہوتا چاہے چتنا بھی واشروم صاف ہو وہ ڈر لگتا ہیں یہ چند دن پہلے میرے پاس اس طرح کے کیس آئے کہ وہ انہیں ڈر لگتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے واشروم میں جانا بہت کیا ہے یہ کہتا ہے کبھی کبھی میں دور جا کر سہرہ کئی کتھو میں جا کر کہتا ہے اس طرح کی جاتے ہیں کئی پھر مقصد اس کے لئے لیکن بہت بڑی پرابلم تھے ان شخص کو تو وہ میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ ٹھیک ہے میں نے انہیں واشروم کے اندر لے گیا اور پھر میں نے کہا تھا یہاں پر واشروم میں ہاتھ لگاؤ واشروم کے جو وہاں پر بیسن تھا باقی جگہ پہ ہاتھ لگوایا ان کو پھر ان کو کہا تھا اس کے دیواروں پہ ہاتھ لگائیں دیکھیں کچھ نہیں ہو رہے ادھر ہاتھ لگائے ادھر ہاتھ لگائے ادھر یہ بیمار ہوا ہوا تھا واشروم میں گھر گیا ہوا تھا دروازہ بھی بند تھا تو وہ اس بیمار میں ان سے پتہ نہیں وہاں کہ گندگی ہوئی ہے بہت گندہ ہوا ہوا ہے اس کے بعد جب وہ ہوش میں آئے تو اس نے اپنے آپ کو دیکھ اپنے آپ کوئی کچھ نہیں ہے تو وہاں پر میں نے ان کا ہاتھ کسی کموڈ پر لگایا تھا اس کے ہاتھ ادھر لے گیا تھا اس طرح میں کہ آپ صاحب ان سے صاف دھولو اور یہی پہ نہا لو کچھ نہیں نہا کر بھار آجو اس نے نہایا بھار آیا اور واشروم ابھی تک کوئی بیماری اسے نہیں ہوا کلیر کرنی چاہیے اس چیز کو کلیر کریں اندیرے میں تھوڑے سی رہیں رہیں کہ کچھ نہیں ایک دو بار رہیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ تو پچھلے دفعہ مجھے کچھ نہیں ہوا آپ بھی کچھ نہیں ہوگا دوبارہ اندیرہ آبی جائیں تو بھی کچھ ایک دوسرے انہوں نے خوف جاب کھونے یہ تو اندیرے سے ڈر لگتا ہے اور دوسرے خوف یہ رہتا ہے کہ جاب نہ چلی جائے جاب کا بھی ایسا ہی ہے کلیر کرو جاب کو دیکھیں اللہ نے آپ کو طاقت دیئے ہوئی ہے آپ انسان ہیں اور آپ میں بہت سی صلاحیت دیں آپ خوف نہ لیں اپنے اندر جاب بھی ایک فرض ہوتے اس کو اپنا سمجھ لو جو بھی کام آپ جہاں بھی کرتے ان کو اپنا کام سمجھ لو اللہ کی بروسے پہ بس وہی پہ کام کر لو اگر پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ان شخص میں کوئی نہ کوئی ایسا کوئی بات ہے جو ان کے اپنی خامی ہے کہ یہ خامی اگر میری باس کو نظر آئے یا کمپنی کا یا ادارے شاید وہ ڈر ہے ان کے اندر خود اندر کوئی خامی ہے اس خامی کو پورا کرتے اس کمی کو پورا کرتے بس آپ کو جوب سے کون نکال گا اگر آپ اچھے کام کر رہے ادارے کو اچھے ورکر کی ضرورت ہوتی تو کوئی پاگل نہیں ہوتا ہے کوئی سربرا کہ آپ کو اچانک ایسا میں نکال لیں انہیں اچھے لوگوں کے اور جو کمپنی کے کام آتے ہیں جو ادارے کے کام آتے ہیں ان کی ضرورت ہوتے ہیں تو آپ خود صحیح ہو جائے اپنے اندر سے خوف کو دور سے ہلا نہیں سکتے بلکہ آپ کو اور آفرز آئیں گے آپ اور ہائی جائیں گے آپ کی کارگرد دگی کوئی دارے میں کوئی ڈیک کر تو یہ کلیر کریں تاکہ کچھ ہر چیز کو کلیر کرے جس سے آپ کو خوف ہے یہ بھی پوسیب ہے کہ یہ اگر آپ سے ملخواد کرتے ہیں سندہ ہیڈنگ ہے اور مختلف جو آپ کے شوبے ہیں اس ادارے میں جہاں پہ آپ ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں بھی آ کر اگر یہ اپنے طور پر اپنا کو نہیں کلیر کر پاتی ہیں تو آپ سے ملاقات کر کے آپ کوئی ٹریٹمنٹ دیس دیں کہ جس ان کے یہ کلیر یہ بھی ایک بیماری ہے تو کیا آپ سمجھ دیں کہ آپ سے ملاقات کرنی چاہیے اگر یہ جس طرح کہ میں نے فارمولا بتایا اس پر عمل کرے تو ملاقات انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو سکتے باقی اگر کوئی مسئلے مسائل ہے کوئی بھی چیز ہے تو مجھ رابطہ کر سکتے جی سمجھنا آپ نے ہمیں کال کی تھا جو دو پرابلم سمجھ شیئر کی تھے اس کے لئے ڈاکٹر سامد مسافر نے آپ کو یہ ایڈوائز کی ہے کہ آپ کلیر کریں اپنے طور پر اور اگر آپ اپنے طور پر نہیں کلیر کرتے ہیں کوشش آپ کرتے ہیں لیکن وہ نہیں ہو پاتا اور پھر آپ ڈاکٹر سامد مسافر سے رابطہ کر سکتی ہیں ٹیلیفون نمبر میں نے پہلے بھی بتائی تھے اور آپ کو اسکین پر بھی نظر آ رہے ہیں وقفے وقفے سے اور میں نے ایڈریس بھی آپ کو بتایا تھا سیک جیلو فائیو سائنس انسٹیوٹ سیک جیلو فائیو کلیفون سینٹر نیر شون سرکل کراچی پر آپ ملاقات بھی کر سکتی ہیں ان کیس کہ آپ خود کوشش کرنے باوجود اپنے آپ کو جا پرابلم ساب نے بتائی تھے ان سے آپ اپنے آپ کو کلیر نہیں کر سکتی ہیں تو اشارہ جب سے ہمارے پر اور بھی سوال آتے تو میں ایک سوال اور بھی کرنا چاہوں گا یہ ہمیں ایک سوال بیجا ہے بیجا نہیں بلکہ ہم ٹیلیفون پر میں نہیں سارے نوٹ کی تھے کچھ ہمارے آفیس میں ہمارے چینل پر لوگوں نے اس کو نوٹ کی تے کیونکہ جب آپ سے اس پرگرام کے بعد بیشمار کورز ہمارے سوالات پچیس پرگرام بھی کم پڑ جائیں گے یہ محمد حسین راول پنڈی سے انہوں نے یہ سوال لکھایا تھا ان کا کہنا ہے کہ کندوں پر دباؤ محسوس کرتا ہوں ہمیشہ منفی خیالات آتے ہیں کندوں پر دباؤ محسوس کرتا ہوں ہمیشہ منفی خیالات آتے ہیں ذہن پر عجیب دباؤ رہتا ہے محمد حسین صاحب راول پنڈی سے کیا آپ انہیں ایڈوائز کریں گے یہ کوئی تینشن کو زائر کرتا ہی کوئی نہ کوئی تینشن ہے کوئی نہ کوئی نفس آریزہ ہو سکتا ہے تو انہیں یہ ہیں کہ یا تو کوئی میڈیکل تو ہم اس کو ذہن پر دباؤ کی کمی ہو سکتا ہے کچھ منڈرز کی کمی ہو سکتا ہے گزا کی کیا ہو سکتا ہے نفس یاد سے یہ کوئی ذینی دباؤ ذینی پریشانی یعنی کوئی اس طرح کی کچھ ہو سکتا ہے تو میڈیکل تو گزا کو دیکھ لے کہ شاید وہ ناشتہ صحیح کر باتا صبح کی سوئے پڑے ہوتے ہیں یا کام کچھ آتے ہیں یا جس طرح بچے ہیں سکول کچھ آتے صبح بغیر ناشتہ کی تو اس کی میموری کمزور ہو جاتا ہے کندوں پر دباؤ ہو اس طرح کی سر پر دباؤ ہوتے ہیں اس کی غزا کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ غزا کی کمی آئے تشخیص کیا جائیں ڈاکٹر کی پاس جائیں یا پھر کہ ڈاکٹر آگر وہ حل نہ کر سکے تو پھر کسی سائکارٹس کی پاس جائیں لیکن یہ ہے کہ میں یہ چار ہوں کہ یہ بتاؤں کہ یہ کچھ ویٹامینز کی کمی ہو سکتا ہے غزا کی نہ ہونے کا کمی مزید گفتو کریں جو ہمیں کال کیا ہے حسین صاحب نے پھر یہاں پر ایک بریک لینا ہے اور یہ ہم اپنی بات جاری رکھیں گے بریک سے آنے کے بعد ناظرین ہمیں یہاں پھر ایک بریک لینا ہے ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے لیں یہ حق ٹیلیویجن ملتے ہیں بریک کے بعد حق ٹیلیویجن کے ڈرائنگ ڈرونس آپ کا میز بان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوشانگیت کہتا ہے ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے جو سوال ہمیں لکھایا تھا محمد حسین راول پنڈی سے اور دباؤ رہتا ہے تو ہم اس حوالے سے بات کر رہے تھے تو آپ ان کا جواب میرا خیال شاید نامکمل تھا کچھ آپ بات اور کرنا چاہیں گے ان کے حوالے سے یہ سوال تو نامکمل ہے لیکن یہ کمپلیٹ ہے کیونکہ اس کو کوئی پرابلم ایسا ہو سکتا ہے یا نفسیاتی یا کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے کسی ویٹامین کی کمی کسی چیز کی کمی ہو سکتے پورڈی میں کچھ صحیح کیا کہ ان کا علاج جو ہے اب کیا سجیسٹ کریں کہ ان کو کسی اچھے سائیک اٹریس کے پاس جانا چاہیئے کیا تو دیکھیں انہیں خود تشخیص کرنی چاہیے انہیں کوئی مسئلہ ہو سکتے کوئی ٹینشن ہو سکتے ایسا ٹینشن جو کہ مقصد کوئی ٹینشن تو ہوتی ہیں یا یہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو کچھ مقصد غزا کی غزایت کی کچھ کمی ہو سکتی آپ نے ایڈوائز کیا تھا کہ صبح ناشتہ ہی اچھا کریں ناشتہ بشک وہ ناشتہ اچھا کریں ناشتہ تو ظاہر لازم ہر انسان کے لئے ناشتہ تو ہر انسان کو چاہے بچہ ہے چاہے بڑا ہے چاہے جوان ہے اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ ناشتہ پراپر کریں ناشتہ صحیح ترکی سے کریں کیونکہ اس کے وجہ سے بہت سے کمزوری آسکتے ہیں لائک اس کے کمزوری ہو سکتا ہے میموری کی کمزوری ہو سکتا ہے اور باقی دباؤ کندوں پہ محسوس ہو سکتا ہے ذہن پہ دباؤ محسوس ہو سکتا ہے کمر کا درد ہلکے ہلکے ہو سکتا ہے کیونکہ سبح ناشتہ جب آپ صحیح کر لے تو آپ سارا دن کام کریں گے اس کے لئے تیار ہیں انسانی بوڈی ایک مشین کے طرح اگر تیل ہے تو کام کرے گا نہیں ہے تو کام نہیں کرے گا یہ بات ہے کہ یہ تو لازمی ہے آپ بے شک اس سے نہیں ڈھنی چاہئے کچھ لوگ صبح ناشتہ نہیں کرتے وہ اس سے ڈھتا ہے کہ شاید ہمارے وزن بڑھ جائے یا وزن کم کیا جائے یہ غلط ہے بجائی ایک ٹائم کی یا دو ٹائم روٹی کی آپ چار ٹائم کھائیں لیکن ایسا غزائیں کہیں جس میں کلریز جس میں ایسے مواد ایسی مرغن غزائیں نہ ہو جو کہ آپ کے وزن بڑھا دیں صحیح آچھا جی آپ نے ہمیں کال کیا تھا محمد سین اور کافی تفصیل سے ہم نے آپ کے سوال کو ڈسکس کیا اور جو آپ کو ایڈوائز کیا ہے آپ سار عمل کیجئے انشاءاللہ آپ کا یہ پرابلم جو ہے یہ سولف ہو جائے گا اور ان ناظرین کیلئے میں ایک بار پھر یہ بتانا چاہوں گا کیونکہ میں نے جیسا کیا ارز کیا تھا کہ جو کالز ہے وہ آج میں کم سے کم رہ رہا ہوں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات آپ کو پہنچا سکیں اگر پرگرام کی اختتام تک آپ کی بات نہیں ہو سکتی ہے ڈاکٹر سمد مسافر سے تو میں نے نمبرز پہلے بھی بتائی تھے اور نمبرز آپ سکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں لیکن میں آپ پھر بتا دیتا ہوں ان نمبرز آپ نوٹ کر لیجئے ان نمبرز پر کال کر کے برائے راست آپ ڈاکٹر 544 4457 سیل نمبر یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے 0321 59 444 446 0321 59 444 446 اور Zheel سائنسز انسیٹیوٹ جہاں دکٹر سمد مسافر چیف ٹینر نے اس کا ادریس بھی آپ لکھ لیجئے 605 کلیفٹن سینٹر نیر شان سرکل کراچی یا تو ان نمبرز پر کال کر کے برائے راستہ آپ بات کر سکتے ہیں ٹیلی فون پر یا Zheel سائنسز انسیٹیوٹ میں جو میں نے ایڈریس بتایا ہے اس ایڈریس پر آپ جا کر ملاقات کر سکتے ہیں ڈاکٹر سامد مسافر سے اس دور ہمیں شامل ہو گئے ہیں تو لیتے ہیں ایک کال السلام علیکم ہلو جی السلام علیکم السلام علیکم آپ کیا کہنا چاہتی ہوں میرے تھوڑا سا پرابلم ہے میرے پیچ میں کافی درد رہتا ہے اور میں نے کافی علاج کیا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا میرا بی میرا شگر اور پیسٹرول لینا وہ ہائی رہتا ہے تو میری ایج جو ہے وہ ٹونٹی ٹو لیے پیس آپ کا انگلیز کے بغی میں بتائیے گا آپ شگر بھی ہے اور بلڈ پیشر بھی آپ کا ہائی رہتا ہے ہم جی سنا آپ نے کال کیا آپ نے جو سوالات کی ہیں جو ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں ابھی ہم ڈاکٹر سبز مساور سے پوچھتے ہیں آپ اپنے چیلیجن سیٹ کے قریب رہی ہے آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ جی رکھ صاحب یہ سنا تھیں انہوں نے کہا کہ پیٹ میں درد رہتا ہے اور ان کو ان کی شگر بھی ہے شگر کی یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بائیس سال کے عمر میں بلڈ پریشر کا ہائی ہونا اور شگر بھی یہ تو واقعی بہت سیریس مسئلہ ہے یہ پیٹ میں درد کا شگر کا وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا اس طرح کوئی پرابلم ہو سکتا ہے جہاں بلڈ پریشر کے بات ہے بلڈ پریشر واقعی کیسے بیماری ہے جو کہ بہت خطرناک بیماری ہے اور اس بیمارے کا علاج ہے بیترین علاج ہے اس کے تھوڑے سے میڈٹیشن کیا جائے ریلیکسیشن اصل میں ہمارے کبھی یہ بھی مسئلہ نفسیاتی بھی ہو سکتا ہے بلڈ پریشر یا ہارڈ پرابلم ہو سکتا ہے ایک ڈاکٹر اس کا تشخیص کر سکتا ہے اس کا علاج بھی کر سکتا ہے کوئی بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ اچھے مشورہ دے سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ایک سیریس معاملہ ہے یہ لیکن بلڈ پریشر کے لیے جو میں آپ کو ایسے بہ کریں اور میرے جو بک سے اس میں سے آپ کوئی بک سٹور سے سمد مسافر مسانف اور مورای علم کا اخلاص اور عمل اس کتاب میں ہے ریلیکس اور اس طرح کے بلڈ پریشر کے اور دوسرے طریقہ ہائی جس کا کوئی نقصان نہیں آپ وہ لے سکتے ہیں اور پڑھ کے اس پہ عمل میں نے اس کتابوں میں یوگا کو تجویز کیے ہے یوگا اگر آپ کریں گے تو آپ کے شوگر لیول نورمل ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو کوئی شوگر کے بیماری نہیں ہوں گے ڈاکٹر کی دوائیوں کے ساتھ ساتھ آپ یوگا کریں جب آپ کے سارے کچھ نورمل ہو جائے اور یوگا سے آپ کے سارے کچھ نورمل ہو جائے تو پھر آپ ڈاکٹر کی مشہور کے مطابق آپ دوائیوں کو بھی چھوڑ سکتے اچھا عیرک صاحب نومل میں میں پھر ایک سوال بھی ہے لیکن میں اس سے پہلے تھوڑا سا بلڈ پریشر اور شگر کے حوالے سے بات کی ہے سائنسیز ہیں اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہے کہ ہمیں ان سے چھوٹکارہ مل جائے ہمیشہ کیلئے یہ بلکل صحیح نہیں ہے یہ بات کہ اس کا علاج نہیں ہے یا مرنے تم تک ہوتے ہیں انسان کے ساتھ بلکل ہے علاج سو فیصد ہے کئی لوگ ایسا سوال کرتے لیکن اس کا علاج بلکل ہے جس طرح میں نے بتایا ابھی جس طرح میں نے جواب دی اس کے مطابق بلکل ہو سکتا ہے اور ہمشوگر کو کئی طریقوں سے نارمل کر سکتا ہے بلیڈ پیشر کو کئی طریقوں سے نارمل ہو سکتا ہے ہمزاروں طریقے میڈیکل میں ہے دوسری مقصد ہاربز میں ہے کوئی ہمیوپیتک میں بھی ہے اور یہ جو جیل سائنسز ہے اس میں بھی ہے بہت سی طریقے ہیں جو کہ سو فیصد شگر کو کر سکتا ہے آپ دیکھیں ہر ڈاکٹر آپ کو ورزش تجویز کرتا ہے یوگا ایک ایسی بہترین ایکسرسائز ہے اس میں کہ بہت جلد آپ کے اس طرح ہیوگا اور میڈیٹیشن یعنی مراقبہ کو تجویز کرتے ہیں اچھا کہ اسی سے آپ کے بلڈ پریشر آپ کے ٹینشن ڈپریشن خوف دیجہ خوف آن جانا خوف اور اس طرح کے احساس کم تری یا کوئی اور بیماریاں ٹھیک ہو جاتے ہیں صحیح جی آپ نے کال کیا تھا اور آپ نے جو ہمارے ساتھ اپنے پرابلم شیئر کی تھے آپ کو اس کے جوابات دیئے آن ڈکٹر سامد مسافر نے اچھا میرے پاس ڈکٹر صاحب ایک اور سوال ہے جو ہمیں سلمان خان نے لکھایا تھا سیال کوٹ سے ان کا سوال ہے دیر سے سونے اور دیر سے اٹھنے گا دی ہو سوتی بھی دیر سے پھر صبح ظاہر جب دیر سے سوئیں گے تو پھر اٹھیں گے دیر سے اچھا ان کے کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے اس عادت کی وجہ سے سارا کاروبار ان کا جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا جا رہے ہیں کیا کہیں گے آپ کیا مشورہ دیں گے یہ بہت سے لوگوں کو لاحق ہیں اس طرح کی یہ بھی بہت بیماری کی طرح ہیں دیر سونا بلکہ بیماری ہے دیر سونا اور لیٹ اٹھنا یہ ہم نے خود یہ بیماری کو تخلیق کی ہوتے ہیں ہم نے خود بنائی ہوتے ہیں تو اس بیماری کا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو احساس ذمہ داری ہو آپ میں جی اگر آپ میں احساس زمدارے ہیں تو یہ آپ اٹھتا ہے جب چاہو آپ سو سکتا ہے اب دیکھیں لیٹ اٹھ جائیں گے تو رات کو لیٹ سوئیں گے اگر آپ صبح جلدی اٹھیں تو رات کو جلدی نیند آئیں گے ایک پیریوڈ ہوتا ہے نیند کا یہاں پر اگر یہاں پر آپ جاگ رہے ہیں یہاں پر تو یہاں پر آپ سوئیں گے اگر آپ یہاں پر تو یہ پیچھے جائے گا یعنی لیٹ سوئیں گے تو لیٹ اٹھیں گے جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھیں گے یہ بات ہے کہ یہ احساس ذمہ دارے ان میں نہیں ہیں ان شخص میں احساس ذمہ دارے احساس جسی مداری اس میں جگہ تو وہ ٹائم پر یوں اٹھ جائیں گے ایک تم اٹھ جائیں اچھا اب یہ تو کوئی بیماری نہیں ہوئی یہ ایک عادت ہے اپنی عادت کو صحیح کر لیں یہ ایک بیمارے سے بہتر ہوتا ہے کیونکہ انسان کی زندگی کو بہت خراب کرتا بلکہ یہ آپ کو میں بتاؤ ہوں یہ بیماری ہے یہ بچوں میں سرائط کرتے بچے بچے بے آپ کی اس طرح عادت ہو جائیں گے آپ جائیں گے گے صبح بچے 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 سکول کے آپ کی وجہ سے آپ کی غلط بہیور کی وجہ سے بچے صبح اب جگا رہے اس کو ہلا رہے اٹھے سکول بچے بچے بھی جلدی آدھی ہو جائے جلدی سونے کا تاکہ صبح ان کا نیند پورا ہو نا فریش ہو وہ بچارے جائیں تاکہ اس کی میموری بے کمزور نہ ہو وہ صحیح اگزام میں صحیح پڑھائی میں صحیح پریشان ہو کوئی نفسیات بیماریاں نہ ہو یہ بہت بڑی بیماری ہیں تو فانلی آپ کیا انہیں ایڈوائز کریں گے بس احساس زمدار اور جاننا کچھ جانتے نہیں لوگ کچھ بس نہیں آرہے نیند کیا کریں آپ نہ بسویں کوئی بات نہیں ہے آپ صبح ٹائم پہ اٹھیں صبح ایک ٹائم پہ اٹھیں بے شک ایک دن اگر آپ کی نیند پرینہ بھی تھوڑا سر میں درد آ جائے تھوڑا پریشانی آ جائے اس کو برداشت کرو کوئی بات نہیں اگلی دن کیلئے تو صحیح ہوں گی اگر اگلے دن بیئیس کچھ ہو تھوڑے سے آپ پریشان ہو تھوڑا سر میں درد ہو تھوڑے سے انسان اگزاست ہو جاتے کام اس پہ اس کا جواب بھی موجود تھا آپ نے کہا تھا کہ دیر سے سونے اور پھر دیر سے اٹھیں گے اور پھر آپ کاروبار بھی ٹھپ ہو رہا ہے ڈاؤن ہو رہا ہے تو ایک دن آپ نہ سوئیں اور آپ صبح کام پر چلے جائیے تو یقیناً آپ کو رات پہ دن بھر کی تھکن ہوگی اور ایک رات آپ کی نیت پوری نہیں ہوگی تو آپ کو جلدی نہیں دائے گی اور جب آپ کو جلدی نہیں دائے گی تو جلدی نہیں جائے گی اور پھر آپ روٹین میں جائے گا جلدی سونے اور جلدی اٹھنے کا لکھ سب ہمارے پروگرام کا تقریباً اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے لیکن میں ایک سوال یہاں آپ سے اور کرنا چاہوں گا جو ہمیں بھیجا ہے شاہن علی نے کراچی سے ہم سے یہ سوال کیا تھا کہ ہم پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں کیونکہ لازم میں شاید ہم سے بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن کول مل نہیں سکی تھی ان کا سوال یہ ہے کہ برے خواب آتے ہیں احساس کمتری محسوس کرتا ہوں ہر کام میں نا کام رہتا ہوں اب کیا آپ انہیں ایڈوائز کریں گے جی اس شخص کے پلیننگ صحیح نہیں ہے صحیح اس شخص کے نقشہ صحیح جس پہ چل رہے ہو جی جی اس شخص کے جو ہے نا گول سیٹنگ زندگی کا صحیح نہیں ہے اس شخص کے زندگی کا جو مقصد ہے اس کا تیین نہیں ہے ایم جانے اپنا ٹارگٹ جانے اپنے ایک پلیننگ کر لے ایک نقشہ بنائیں تو یہ شخص اس کی بری خوابے بھی دور ہو جائیں گے اور جب یہ صحیح تک جائے گا سارا دن کام کرتا رہے گا تو شام کو صحیح سو جائے گا دیپ لیس ہوئے گا اور نیند نہیں آئیں گے نیند میں ایسے یعنی بری خواب آنا بھی ایک اور وجہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو سکتا ہے لا شعور میں کچھ پاست کی جو یعنی جو ماضی میں جو گزری زمانے میں ان پہ کچھ ایسے واقعات ہو چکے ہوں گے اس کی وجہ سے وہ آتے کلیر ہو جاتا ہے یہ سارے کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے صحیح جی شان علی آپ نے جو ہمارے سار اپنا پرابلم شیئر کیا تھا ڈاکٹر سما مصافر نے آپ کو اس کا جواب دیا اور آپ اس عمل کریں انشاءاللہ یہ جو بھی آپ کے مسائل ہیں یہ جو بھی آپ کے پرابلم ہیں یہ سوال ہو جائیں گے اور انسٹیوٹ کے تعاون سے ہر چالی ویجن ستائیس ماہ سے شام ساڑھے چھے بھج ایک پرگرام کر رہا ہے ہیلت ویلت اینڈ ہیپی نیس جس میں ڈاکٹر سمد مصافر نہ صرف زیل سائنسیز کے حوالے سے آپ کو تھیوری بھی بتائیں گے مختلف جو کی زیر اثر ہیں جس میں سامدہ ہیلنگ ہے ریکی ہے یوگا ہے ایچ ایم ایف ہے پی ایم بی ایل ہے نہ سے اس پہ تھیوری پہ بات کریں گے بلکہ پیکٹیکلی بھی آپ کو اس پہ سکھائیں گے اور یہ آپ پرگرام دیکھ سکیں گے ٹوئنٹی سیونت ماہ سے ساڑھے چھے وجے شام ہر ٹرلیویجن کے اوپر اور ہم نے ڈاکٹر مفید باتیں آپ کو بتائیں جسے ہیلت ویلت این ہیپینیس آپ کے زندگی میں آئے اور اس پر بھی ڈاکٹر صاحب نے ہم سے ہماری اس بات کو اور اس ریکیسٹ کو مانا اور ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہر بودھ کی صبح میں ہمارے ساتھ ہمارے ٹرائنگ روم میں ہوا کریں گے ہر اور یہ ہمارے ساتھ زیل سائنس انسٹیوٹ جو ہے اس کا تعاون بھی ہمیں اس میں آسل ہوگا اور یہ پرگرام آپ دیکھ سکیں گے جو بہت معلوماتی پرگرام ہوگا زیل سائنس کے حوالے سے ہیلت ویلت اینڈ ہیپینیس کے حوالے سے اس پرگرام آپ ضرور دیکھیں گے تاریخ مسافر کے نمبر پہ آپ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس وقت بہت سارے کالر سب سے بات کرنا چاہ رہی تھے پرگرام میں لیکن کیونکہ ٹیلی فون آپ کو مستخیل انگیج میں رہو گا میں نے کالر کو ہونڈ پہ رکھا تو میں ہمارے ماذا کرنا چاہتا ہوں یہ نمبر آپ نوٹ کر لیں اور آپ براہ راست ڈپٹر سامد مسافر سے آپ بات کر سکتے ہیں نمبر پر کال کر کے نمبر آپ لکھ لیجئے آہ زیرو ٹو ون زیرو ٹو ون فائیو ٹیبل فور ٹیبل فور فائیو سیو ٹیو ٹیبل ون فائیو آپ نوٹ کر لیجئے زیرو ٹری ٹو ون فائیو نائن ڈبل فور ڈبل فور سکس زیرو ٹری ٹو ون فائیو نائن ڈبل فور ڈبل فور سکس ان نمبر پر کال کر کے باہر راست آپ بات کر سکتے ہیں ڈاکٹر سامد مسافر سے اور اگر آپ بل شفع زیل سائنسز انسیٹیوٹ میں جو چھہ سو پانچ کلیفٹن سینٹر نزد شان سکر واقعی ہیں آپ اپوائنمنٹ لکھ ملاقات کر سکتے ہیں زیل سائنسز انسیٹیوٹ سیک سیرو فائیو کلیفٹن سینٹر نیر شان سکر کراچی آپ اپوائنمنٹ لکھ ڈاکٹر سامد مسافر سے آپ ملاقات کر سکتے سوالات تو بہت زیادہ تھے جو ہمیں لکھوائے گئے تھے لیکن کیونکہ پروگرام کا وقت اتنا تیزی سے آگے بڑھتا رہا اور آپ کی جو گفتگو تھی اس سے یقینا ہمارے بہت سے ناظرین کیونکہ میں آج بہت کم کال جی میں چاہتا تھا کہ آپ نے ٹیلیویجن کی ناظرین ہیں آپ سے فوائد حاصل ہو سکیں جو کچھ آپ نے سیکھا ہے وہ آپ بتا سکیں مختلف ان کے مسائل تھے جو آپ نے سالف کیے اور میں آپ کا شکریہ دھ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ریکویسٹ آپ ٹیلیویجن کے ٹائنگ رو میں تشریف لائے بہت شکریہ ایک بار آپ بہت شکریہ جی ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا آئندہ بدھ کو ڈاکٹر سمد مسافر کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاخت ہوگی لوگ کے ڈرائنگ روم کا پروگرام درہوز ہوتا ہے لیکن ہر بدھ کو ہمارے درائنگ روم ہماری مہمان شب سے وہ ڈاکٹر سمد مسافر ہوا کریں گے اور ناظرین اب اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ